کتنے گھرانوں میں سچ سکھایا جاتا ہے ایک ماں کیسے سچ سکھائے گی جس نے اپنی ماں سے سچ نہیں سکھا اور اس کی ماں نے اپنی ماں سے سچ نہیں سکھا کیا مسلمان مائے ہیں بانچ ہو گئی ہیں اخلقی اعتبار سے کیا ان سے کوئی نیکی نہیں پھوٹے گی کیا وہ اپنی نسلوں کی کبھی تربیت نہیں کر سکیں گی کیا وہ اپنی نسلوں کو حیاء نہیں سکھا سکتی کیا وہ رب سے محبت نہیں سکھا سکتی کیا آپ اپنے رسول سے محبت نہیں سکھا سکتی کیا آپ اپنے دین سے محبت نہیں سکھا سکتی تو آپ مجھے بتائیے کیسے کوئی سکھا سکتا ہے جو خود نہیں سکھا ہوا کیسے کوئی سکھائے گا ہم کیوں اولادیں پیدا کر رہے ہیں ہم کیوں انہیں پال پوسٹ کے جوان کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ بہایا ہو جائیں ہر ایک کیا آپ نے موبائل پکڑا دیا ہم نے ٹیٹس لے دیئے کمپیوٹرز لے دیئے پھر ان پر کیا ہو رہا ہے ان کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں اپنے بچے کے لیے کچھ سوچ نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں وہ آگ چھو جائے ہم سب نے اپنی اولادوں کو آگ خرید کے دے دیئے ہم نے انہیں ایسے مناظر دکھا دیئے ہیں جنہیں آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہم انہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں اپنے طرز عمل سے اپنی محبت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت یہ ہے کہ ہم انہیں قیمتی موبائل لے کے دیئے پھر بچوں کے کان میوزک سنتے سنتے وہ سوتے ہیں ان کے کانوں میں ہی میوزک لگاوا ہوتا ہے میوزک سنتے سنتے اٹھتے ہیں کیا وہ بیٹا اور وہ بیٹی جو میوزک سنتا رہا ساری رات کیا وہ بیٹا محمد بن قاسم بنے گا کیا وہ اسلام کا بیٹا بنے گا کیا وہ اسلام کی بیٹی بنے گی جس کی آنکھیں ہیا نہیں رکھتیں کیا وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے کیا ہی تیاری رات بیٹی بنے گا